اسلام علیکم رمضان کے لیے بہترین سہری، افتاری اور رات کا کھانا رمضان میں اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی اہم ہے کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے صحت کے ساتھ انسان کی زندگی آسانی سے گزر جاتی ہے اس کے بغیر انسان روزہ بھی نہیں رکھ سکتا اچھی صحت کے لیے سہری کی ٹپس سہری میں دودھ اور دہی کا استعمال لازمی کریں ساگو دانے کی خیر کا استعمال سہری میں کریں تاکہ بیماریوں سے بچ سکیں چکی کی آنٹے کی روٹی لازمی ایک کھائیں دو کھجورے یا پھر کسی بھی پھل کا استعمال ضرور کریں مکھانی یا ملائی روٹی پر لگا کر یا براؤن بریٹ پر لگا کر کھائیں پراتھا کھائیں مگر اس کے ساتھ انجیر کی چائے کا استعمال ضرور کریں اچھی صحت کے لیے افتار کے ٹپس افتاری میں کھجورے کھائیں تھنڈا پانی کی طرف دھیان زیادہ نہ دیں فروٹ چارٹ اور چنہ چارٹ ضرور کھائیں سموسے پکوڑے اور رول کھائیں مگر اعتدال کے ساتھ یعنی دو دو ہی کھائیں اس سے زیادہ نہیں کھائیں اچھی صحت کے لیے رات کے کھانے کے ٹپس رات کے کھانے میں تازہ پھلوں کا جوس ضرور لیں آدھی روٹی سے زیادہ نہ کھائیں ابلے ہوئے کھانوں کا استعمال کریں ابلے ہوئے چاول کے ساتھ گرل چکن کھا سکتے ہیں پھلوں کے مربوں کا استعمال بھی کریں گرین ٹی سے بہتر ہے رمضان میں انجیر کی چائے بنا کر پیئیں لیکن اس میں آئس کیوبز ضرور ڈالیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں موسیقی